بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کامیاب ہو جائے گا کامیابی کیسی جہنم کی آنکھ سے بچ کے ہمیشہ کی جنتوں میں چلا جائے گا چھوٹی کامیابی ہے اللہ ولي الذین آمنوا يخرجوہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت يخرجونہم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب النار هم فيها خالدون ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یاده الله فلا مضلل ومن یغلل فلا هاییلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ سمیع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفه ونفده بسم الله الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صلی اللہ علیه و سلم دکھ وری زندگی گزار رکھی ان کے دل زخموں سے چور اور یہ ضل یہ دکھ کیسے بارکہ ہے بابا بابا کہ یورب کے خبیص ملک ایک حقیر ملک بن مارک میں امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم کی توہین کی آقا علیه صلاة و السلام کے خاتے اور کاتون برائے اس رسول کی تصویر کشی کی جس نے اپنی ذات کے بارے میں کہا تھا شیطان ہر کسی کی شکل میں آسکتا ہے لیکن محمد کی شکل میں شیطان نہیں آسکتا صلی اللہ علیہ و سلم جس کی صورت پہ غفر نے ایسے پہلے دیئے کہ شیطان زور لگا لے آقا علیه صلاة و السلام کی شکل میں نہیں آسکتا اس نبی علیه صلاة و السلام کی تصویر ان کے ٹائٹون ان کے خوابے اپنی گندی قلموں کے ساتھ گندے صحیفوں کے اندر شاید ہوئے ایک خوابے کے اندر آقا علیه صلاة و السلام میں عمام آبادا ہوا پنگڑی بانی ہوئی جس کے اندر سے بم اور سواریخ نکم رہے ہیں منظر کے کشی کی گئی کہ آقا دہشتگردی کا پیغام لے کر دنیا پر آئے رسول رحمت حیلیه صلاة و السلام جو مجسمہ رحمت سے ظالموں نے ان کو دہشتگرد بنا کر دنیا پر پیش جس کی رحمت کا یہ عالم اپنی کی نہیں غیروں کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت محمد الرسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک کافرہ مرکی کی طرف اس کے ہم مذہب نے ہاتھ اٹھایا اس نے اس کو اپنے دین ایمان کا واسطہ دیا اپنے مذہب کا واسطہ دیا اس کی گندی نیت سے پڑھتے ہوئے قدم نہ رکھے اس کو سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا دروازہ وہی سے آواز لگاتی ہے یا محمد و محمد علیہ صلی اللہ محمد 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 آقا کی رضا آج کے چندھے پہ پڑی ہوئی اس لگتی کی آواز سن کر آقا وہی سے باہر کی طرف نکلتے ہیں چادر زمین پہ کسٹی ہوئی جا رہی ہے اور زبان مبارک آواز لگا رہی ہے لبی یا بنت اے بیٹی صبر کر تُو نے محمد رسول اللہ رکھ تیرا نبی تُو اس کو اس پر ایمان نہیں لاتی نہ سہی اس مشکل کی اندر تیری عزت کا محافظ محمد رسول اللہ وہ رحمت ہو کا دیکھا ہے کوئی مجھ اس مائے رحمت جب سماتے ہو لوگو میری اور تمہاری مثال کچھ یوں ہے کوئی آگ جرانے والے نے آگ جرائی پروانے اس آگ کے ادر گرنے لگے وہ اُن پروانوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں گرنے سے رکھتا آگ جہنم کی آگ ہے تم جہنم میں بھاگ بھاگ کر گرتے ہو اور بچہ مر وہاں اس کے لگاوے پر روچے سرحانے پر بیٹھے کہ اگر مردے مردے تو کہہ دے لا الہ تو گرنٹی دیتا ہو جہنم کی آن سے بچہ بچہ نے بوڑے بابا کو دیکھا باب نے کہہ دے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ بچہ جاتا ہے آج روازے پر پہنچتے ہیں بچہ کی ہچکی کی آواز سنتے ہیں اس کی روح پر رات کر جاتی ہے آگا کا شہرہ پھولوں کی طرح کھل اٹھتا ہے فرما کہ اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آفاد ہو گئی وہ رحمت اللہ میں دی لوگوں پر جہنم کی دنیا دنیا کے اندر بھی عزت پاؤگے جہنم کی آنکھ سے بھی نجات پاؤگے ان ثانی وہ نے میرے آقا کے جسم پر پس کر بائی سر اقتر سے خون نکلا جوٹیوں میں جمع آقا بے ہوش ہو کہ گئے ہوش آئی جبرائیل ساتھ سڑھے کہتے ہیں آقا اجازت دیجئے میں بھی حاضر یہ پہاروں کا فیشتہ بھی حاضر ہے آپ اجازت دیجئے تائیب والوں پر ان پہاروں کو ڈال کر ان کو پیس کے رکھ دیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل رب نے مجھے رحمت بنا کر بھی جائے انہوں نے مجھے مارا ہے میں ان کے دعائیں نہیں کرتا میں ان پر پہار جرانے کی اجازت نہیں دیتا مجھے اللہ پر امید ہے جنہوں نے میرے سروں پر پس مارے ہیں ان کی پس پس مکہ کیلئے بدعا کرتی چیز صحابہ آئے سے آکر کہا تھا یا نبی اللہ علیہ صلاة والسلام ان مشرقی مکہ کے لئے بدعا کر دیجئے یہ ہمتہ اور آپ پر اتنا ظلم کرتے لئے فرما آئے صحابہ اللہ نے مجھے لعان لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بیجا بلکہ مجھے رحمت اللہ العالمین بنا کرنی جاؤ میں جہانوں کے لئے رحمت میں کفار کے لئے رحمت مسلمانوں کے لئے رحمت آقا مسلمانوں کے لئے رحمت تو بات سمجھ آتی ہے کفار کے لئے رحمت کیسے مسلمانوں کے لئے رحمت جو نبی کے نقش قدم پہ چلتا جائے گا کفار کے لئے نبی رحمت کیسے بنے کفار اور جو مرضی سلم کرویں جو مرضی کفر کرویں نبی ان کے لئے رحمت ایسے بنے جس طرح انبان عاج و ثموت کے کافروں کو صفحہ ستی سے مداز جا انبان اس طور کے کفار کو اس طرح تباہ و برباد ختم نہیں کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طوحیم سے ہمارے دل ترد اس طوحیم سے آپ کرے جا حل کیا ہے پائن جلائیں جموس نکالیں ہرطانے کریں اپنے ہی چہرے سیاہ کریں اپنے ہی ملکوں میں ہرطانے کر اپنے ہی کاروبار کا بیڑا بھرک کریں کرنے کے کام کرنے کے کام کو یاد دیجئے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں بیدا کیجئے یہ ہوا کیوں ہے یہ آج کے کوئی نئے کھیل نہیں شروع سے کفار یہ کھیل کھیلتے ہوئے آئے آپ کے اور میرے کرنے کا کام اپنے دلوں کے اندر امام کھائنات امام عاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جا کر کیجئے پیار کیجئے آقا سے اس سے پیار کیجئے جو اتنی رحمت بد کر آیا ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانتا ہوں اور دعا پر ایک حصہ میں آپ پر درود پڑتا ہوں تین حصے دعائیں مانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر تم مجھ پہ درود پڑھنا اور زیادہ کر دو تو تمہارے لئے زیادہ بیٹھا ہے کہا ہے اللہ کے نبی آرے ہی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کے اندر دو حصے آپ پر درود پڑھا کروں گا اور دو حصے دعا مانگا کروں آپ نے فرمایا چھیک ہے لیکن اگر درود اور زیادہ پڑھو تو زیادہ بہتر ہے فرمایا تین حصے رہ آپ پر درود پڑھو گا ایک حصہ دعا مانگو گا فرمایا چھیک ہے لیکن اگر اور زیادہ کرو تو زیادہ بہتر ہے کہہ رہے لگے یا نبی اللہ علیہ وسلم پھر پورا وقت دعا تھا میں صرف آپ پہ ضروری پڑھتا رہا ہوں سنیے رسول رحمت کا فرمان وہ نبی جو اپنی مردی سے کلام نہیں کر پڑا کہاں جا سنیے کر لے پوری دعا میں صرف مجھ پہ ضروری ہی پڑھتا رہ جائے جو دورے دعائیں مانگ بھی ہیں جو تیرا حمد اور غم ہے جو تیری سکر ہے بغیر مانگے اللہ اس کو حتم کر دے گا اور صرف یہ نہیں کرے گا تیری زندگی کے نام اعبال سے سارے گناہوں کو بھی تھوڑا لے گا آئیے اس رسول کریم علیہ السلام سے پیار کرے صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ وہ عد وردہ کا ہاتھ اللہ کے نبی میں پیار سے پکر آتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں یا نبی اللہ علیہ السلام آپ مجھے مال سے اولاد سے دنیا سے ہر چیز سے سوائے اپنی جان کے زیادہ عزیز ہو کون کہہ رہا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ رحیٰ ہر چیز سے آپ مجھے زیادہ پیارے ہو سوائے اپنی جان کے فرمایا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا بات نہیں منی یا عمر عمر کہتے ہیں اے مرح کے نبی علیہ السلام اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو فرمایا الان یا عمر عمر اب تیرا ایمان پورا ہوا اللہ کے نبی سے پیار کیجئے مال سے بڑھ کر جان سے بڑھ کر اولاد سے بڑھ کر قوم و قبیلے سے بڑھ کر ونڈا سے جبائین پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کی جئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بخاری میں ہیں حضرت عمر ایرہ فرماد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یک امیروہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کسی قیمات پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے من نفسی ہی اپنی جان سے بڑھ کر والدی ہی بیٹے سے بڑھ کر والدی ہی باپ سے بڑھ کر بنداز کے اجبائین اور قائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر ان حدیثوں کو سن کے صرف سر ہلا کر سبحان اللہ کہہ کر معاملہ ختم نہ کیجئے ذرا ان حدیثوں کو اپنے اندر اتحادیے اپنی لائف کو پرنٹیکل سوچئے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو باتول کر دے ہماری اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیسی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان میں تین چیزیں پیدا ہو جانا گارنٹی سننا میرے آقا علیہ السلام وہ ایمان کا دل پر چک لیتا دوسرے معاہدے میں یوں کہہ لیجئے اس کے مومن ہونے کی گارنٹی محمد الرسول اللہ دے دے صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز تین چیزیں انسان میں پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ سے اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرے اور دوسری چیز جس سے بھی محبت کرے اس محبت کی وجہ یہ نہ ہو میں بھی سید ہوں یہ بھی سید ہے میں بھی شاہ ساتھ ہوں یہ بھی شاہ ساتھ ہے میں بھی آرائی ہوں یہ بھی آرائی ہیں میں سرائکی ہوں یہ سرائکی ہے میں چندی ہوں یہ چندی ہے میں انڈین ہوں یہ انڈین ہے میں پاکستانی ہوں یہ پاکستانی ہے جس سے محبت کرے محبت کا قضیہ اپنے سامنے رکھ لے اس سے پیار کرے جو جو اجتا کے رسول کا محبوب بندہ جائے اس سے انسان محبت کرنا جائے جس سے محبت کرے اللہ کے لئے کرے رسول اللہ اور دیسلی چیز توحید کو سمجھنے کے بعد ایمان کو سمجھنے کے بعد اکیدہ رسالت کو سمجھنے کے بعد اس ایمان کو اپنے دل میں اتارنے کے بعد پھر یاری مدد جنارہ پھر یاری صلی اللہ مدد جنارہ پھر قبر پہ سجدہ پھر قبر کا طواب پھر قبر پہ نظہ پھر قبر کا لیا پھر گلے میں تاوی پھر گلے کے اندر کڑے چلے یہ اس کو ایسے ہی بورے لگے جیسے آگ میں چھلانگ لگا رہا بورا لگتا ہے ایسا اللہ کے بات تو ہی اس کو سمجھنے سے بات کفر میں لوٹنا اس کو اتنا بورا لگے جس طرح وہ کفر میں نہیں لوٹ رہا بلکہ جلدی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ مار رہا ہے صحیح مسلم کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کبھا ہے آپ اس سے ایسا ہی تُو نے قیامت کے لئے قیامت کیا کر رکھی ہے اللہ حافظ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگی چھوڑی قیامت تو میرے سامنے نہیں ہاں ایک بات کہتا ہوں میں اللہ سے قیامت کرتا ہوں میں محمد الرسول اللہ سے قیامت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سنو اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے اندر تم محمد الرسول اللہ کے ساتھی بن جاؤ حضرت انیس راوی یہ حدیث ہے فرمائے ہیں یہ فرمائے سننے کے بعد مجھے اتنی محبت اور اتنا پیار اور اتنی خوشی نصیب ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد اتنی خوشی اور کسی بات سے لوگوں جوہا رہو میں اللہ سے پیار کرتا ہوں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں ابو مکر سے پیار کرتا ہوں عمر سے پیار کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں جہاں محبت ابو بچر عمر یہ سارے جنت میں کرتے ہو اللہ مجھے رسول اللہ کا ساتھ ہی جنت میں بنا دے سلم اللہ عیقی اچھے اپنے دل کے اندر اس محبت رسول کے دستے تو پیدا کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ نبی سے پیار نبی سے محبت پوچھا دیا آپ کو اللہ کے نبی سے کتنا پیار ہے علیہ فرماتے ہیں لوگوں سنو اپنے اولاد اپنے نام اپنے آبا و اجداد دنیا کی ہر چیز سے پڑھ کر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں میں نبی سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا شدید پیارتے اندر کسی پیارتے کا کھندے پالی سے پیار ہوں اسی طرح مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی زیارت سے جب واپس ہوگا اپنے گھر میں جاتا ہوں پھر آپ کی زیارت کا شوق غالب آتا ہے اگر میں آپ کو بیٹھنے کے لیے نہ ہوں تو ایسے اطبع ہے جیسے میں مر جاؤں گا اے اطبع کے نبی میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں کہنے والا میرے خیر وہابی تو نہیں تھا اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں کون کہہ رہا ہے ہم سوری صحابی اور نبی تو نہیں مرا کرتے نا وہ تو انتقال کرتے ہیں پردہ فرماتے ہیں پھر آ جایا کرتے ہیں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں آقا آپ کیامت کے دن انتقال کی جنتوں میں اطبعہ کے ساتھ ہوں گے اگر ہم جنت میں چلے لیے تو ہم اس مقام پر نہیں ہوں گے اس مقام پر آت ہوں گے اے اطبع کے نبی دنیا میں جب دل چاہتا تھا آپ کے چہرے کا زیدار کرنے کے لیے آ جایا کرتے تھے قیامت کے لیے ہمارا کیا بنے گا اللہ کے نبی آئیدی کی صلی اللہ وسلم خاموش ہے وہ نبی جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا عرشوانہ کلام کرواتا ہے تو مدینے والا فرمان جاری کرتا آسنان والے نے بہی اطاب بھی اس پرشان ہونے والے کو سنا دو وغیبی اللہ جو اطاق کی اطاق کر لے اس کے رسول کی اطاق کر لے نتیجہ کیا نکلے گا رضایت کیا نکلے گا قیامت کے دن ہوگا یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس پر انعام ہوا من النبیین و ستنقین و شہداء و صالحین اسے کو پریشان نہ ہو قیامت کے دن تو محمد الرسول اللہ کا ساتھ ہی بنے گا صلی اللہ یہ ان کا پیار یہ ان کی محمد حضرت زید کو کفار مکہ لے کر جارے شہید کرنے کے لئے ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے سوال کر کے پوچھتے ہیں زید کیا پیار ہے تیرا جی نہیں چاہتا تیری جگہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا یا انعام مباللہ اور تُو اپنے گھر والوں میں بیوی بچوں میں آن سے سوتا ہے تیرا جی نہیں چاہتا حضرت زیادہ پر کہتے ہیں نہیں اللہ کی ختم میں تو یہ کی برداشت نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر والوں میں سوتا رہوں اور محمد کو کائنگاری چلچائے میں تو ان کی یہ تقلیم بھی برداشت نہیں کرتا اب اس ویان کہتے ہیں میں نے ابدا کی قسم محمد الرسول اللہ کے اتخاب سے پڑھ کر کائنان میں کسی کو کسی سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا اللہ کی نبی ہے صلات و صلات خیبر کی جنگ کے بعد خیمے کے نمیٹے اور جی میں آتا ہے کاش کوئی میرے بردانے پر فہرہ دے دے ابھی یہ سوچی رہے باہر بس اطلح کی جھنکان سوتے ہیں پوچھتے ہیں کون ہے امین امت کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں ہوں کہا تجھے کس نے حکم دیا ہے میرے درمازے پر پہرہ دے لے گا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اپنے بستہ سے لہتے ہوئے یہ خیال آیا کہ اگر تیری فستگی سے اندر نبی پر کوئی کافر بار کر گیا تیرے جینے کا کیا خیدہ ہوگا آقا مجھے کسی نے حکم نہیں دیا میرے اپنے ایمان نے حکم دیا کہا پھر یاد کر لے ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور دو محمد کا ہواری چندت میں بن چکا صلو اللہ علیہ وسلم عوض کے میدان کے اندر ایک صحابیہ دو چیزیں آ لیے صحابہ بتاتے ہیں تیرا خام شہید ہو چکا ہے کہتے ہیں رسول اللہ کا کیا حال ہے وہ بتاتے ہیں تیرا بھائی شہید ہو چکا ہے کہتے ہیں رسول اللہ کا کیا حال ہے وہ جناب دیتے ہیں تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے کہتی ہیں رسول اللہ کا کیا حال ہے کہا وہ خیریت سے کہا گنا مجھے اس کے چہرے کی زیارت تو کروا دو نبی کے چہرے کو دیکھتی ہے اور آبات لگاتی ہے کہ اے پیاری تیرے چہرے کا دیار کرنے کے بان رب محمد کی قسم ہر مسئیبت حلقی ہو جائے یہ دیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت توڑیے در آپ نے ایمان کو اپنے گرمانوں میں نگاہ دوڑائیے ہماری بھی یہ کیفیت ہے ہماری بھی یہ حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ماتے ہیں میرے پاس میری امت میں کچھ روز ہوں گے اے کاش یہ حدیثیں ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے اور اگر یہ حدیثیں ہمارے دلوں میں اتر جائے رب محمد کی قسم ہماری زندگیوں سے تو فارغی تہذیب اتر کر محمد الرنگ غالب آجائے ہم نے قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر سر ہلانا اور سبحاندہ کہنے تک کے معاملے کو بس یہی پک بریک لگا کے رکھا کہا کچھ لوگ آئیں گے میری امت کے ہوگے میرے پاہت آئیں گے وہ چاہیں گے کاش کاش کوئی ہم سے مارس بھی لے لیں ہماری اولاد بھی لے لیں اہلو ایان بھی لے لیں اور امال اولاد اہلو ایان کے بدلے صرف پیارے نبی کے چہرے کی ایک مرتبہ زیارت کی ہو جائے اردی رضی اللہ عنہ ورہا فرماتے ہیں کسی کی محبت نبی کے لیے دیکھنی ہو تو اس سے کیسے پوچھا جائے گا اس سے کہا جائے پوری دنیا کا مال پوری دنیا کی خریمت پوری دنیا کی چدراہت پوری دنیا کی حصت ہے یہ ایک پلنے میں پڑی ہے یا ان ساری چیزوں کو لے لیں یا محمد الرسول اللہ کے چہرے کے ایک دیدار کو لے دیں وہ کائدات کی ہر چیز کو ٹھوکا پار دیں اور محمد کے دیدار کو قبول فرماتے ہیں ہے آپ کا اور میرا یہ پیار ہے آپ کی اور میری یہ محبت جن کی محبت ہوتی ہے وہ اپنی زندگیوں کو محبوب جیسا دھایا کرتے ہیں جن کی محبت ایتی ہوا کرتی ہے وہ نبی کے لیے رویا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں کیسا آتا ہے دوپہر کے وقت عدو بطر صدیق کے گھر کی طرف آ رہے کسی نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں آ رہے ہیں عائشہ فرماتی ہے یہ وقت تو میرے نبی کے آنے کا نہیں ہے آپ گھر میں آئیں کہا بلکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی کفار کھیلے کے لیے مارنے کے لیے تیار نبی کو ہجرت کی اجازت مل چکی ہے اگر پہلا قبول کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو ہجرت کی اجازت ہے میں ایک سفر میں آن کا ساتھی بننے کی جاوٹ مانتا کہا میرا ساتھی بھی چور ہوگا حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ سننا تھا کہ عدو بطر کی آنٹھوں سے آنسو گرمے تک گئے اور مجھے پہلی مرتبہ یہ بات پتا لگی کہ کوئی محبت میں بھی رایا کرتا ہے خوشی میں بھی آنسو بہایا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ابو بکر ساتھ نکلے سراقہ بن مالک تاکت کرتے لے پیچھے پہنچے ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم یہ سراقہ آ چکا ہے آپ کہتے ہیں ابو بکر یہ ہمارے قریب نہیں پوچ سکے گا آپ نے پھر کہا اللہ کے نبی یہ سراقہ آ چکا ابو بکر کہتے ہیں ہمارے سراقہ کے درمیان ایک یا دو نے تو چیز کا مجھ پی میں نے کہا اللہ کے نبی یہ آ گیا اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسوں لکننے لگے اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تو روتے لو کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر نہیں روتا آپ کی جان کو خطرے میں دیکھ کر روتا اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اللہ جو چاہتا ہے اس سے سلو کر اور ہمیں اس سے دو رہے اللہ کے نبی تو کندوبہ بکھا دیں باڑی میں چھتے ہیں غار میں پہنچتے ہیں یہ محبت ہوا کرتی ہے یہ پیار ہوا کرتا ہے جو محبوب سے پیار کرتا ہے محبوب کی حیاظت کرتا ہے محبوب کے ساتھ رہتا ہے محبوب کے ساتھ بھی بنتا ہے وہ سچا محب ہوا کرتا ہے اس محب کو میں کیسے محب مانوں جو نبی کا نام سن کے تو آنکھوں پر انگوٹے چون کے لگا لیتا ہے لیکن چہرہ بناتے ہوئے راجبائی جیسا بناتا ہے اس محبوب کو میں کیسے محبوب مانوں جو نبی کے نام کے دم تو عربہ ہے لیکن لیکن اپنے گھروں کے اندر محمدیت تو غالی نہیں کرتا وہ جھول بولتا ہے غار میں پہنچتے ہیں کہتے ہیں آنکھا آپ نہیں پہلے میں غار میں جاؤں گا غار میں کوئی جنور بھی دوسکتا ہے غار میں کوئی دشمن بھی ہوسکتا ہے میں پہلے غار میں جاؤں گا نبی کو باہر بچھایا غار میں نے سراغوں کو بن گیا آخری سراغ میں اپنی ایڈی رکھ کر گھوٹ کو کھول کر کہا آنکھا آئیے سندین کی گھوٹ میں سراغ کر سو جائیے اب آپ کے لئے اس غار کے اندر کوئی مریشانی ہے توری ہی دیر گزرتی ہے آقا پیچھے ہے اکدس پہ صدیق کی آنسو گرتے ہیں وہ نیم سے دیدار ہو کر پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں رو رہے ہو کہا اللہ کے نبی پہلے ہی صلاح و صلاح اس غار میں کوئی جانور ہے جو مجھے چاک رہا اپنی ایڈی اس لیے نہیں ہتا تھا کہیں باہر آ کر محبوب وہ تجھے نقصان نہ لے اور اپنی دار اس لیے نہیں ہراتا کہیں محبت کی نیم جن در خلل نہ پڑ جائے یہ محبت کرنے والے یہ پیار کرنے والے آقا اپنا غاب دہن مستقلی پر لگاتے ہیں دور ہو جائے سوچئے دورا ان حدیثوں کو لائیے پرٹیکل لائیس کے اندر دیکھئے آپ کا اور میرا نبی کا یہی پیار ہے اور جنہ دار لگتا ہے آقا نبیوں کے دھیرے میں آ جاتے ہیں قصور اللہ کے نبی پہ حمزہ کرتے ہیں یہ اور اچھا سی کیا ان لوگ سے جب کھٹا آپ فرماتے ہیں من یردہم عنا وَهُوَا رَفِيقِ فِيْلْجَدَوْا آج جو ان کفار کو محمد سے دور رکھے گا اللہ اس کو محمد کے ساتھ بنا دے گا صلی اللہ ہو صلی اللہ میرے آقا کا نام آئے تو کہہ دیجئے صلی اللہ ہو گھاٹے کا سودا نہیں آ رو تم ایک مرتبہ نہ ہوگے اللہ تمہیں اس کے بدلے میں تسلے کی آبا کر دے ایک صحابی اٹھیں شہید ہوئے دوسرے اٹھیں تیسرے اٹھیں چوترے اٹھیں یک اپنے تیک رہے شہید ہو سرگے آخر میں تلہا بچے گیابہ کی شہادت کے بعد اکیرے تلہا یہ محمد کا تباہ کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم گیارات ابنہ قطاع کیا ابو بکر کہتے ہیں آج کا دن تو تلہا کا دن ہے گلتے ہیں جی ستر ابو تلہا کے تلہا کے تلہا بلو بیت اٹھا کے ستر زخم دکے ہوئے ہیں کس کے دیفاہ میں جانے دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بے پردہ دھمانے والوں بہبانوں میں شاپن کرنے کی اجازت دینے والوں مردوں کے اختباس میں چھوڑ دینے والوں کیا تمہیں اپنے پیارے حبیب کی اس پاملے کے اندر کوئی حدیث سنائی نہیں تھی آج تک اپنے دھر میں کیبت اور بھی شنٹینہ لگوانے والوں تمہارے محبوب کی کوئی بات تمہارے کانوں تک نہیں پہنچیں ہم نے محمد کی محمدت کو چھوڑا محمد کی سوا کو چھوڑا رب نے اپنی رحمتوں والا ہاتھ ہمارے سر سے اٹھا لی امزا کے نبی اور آس کے بیدار کو فار کے گئے دیں اب اوپر ہاں امزا کے نبی علیہ وسلم سلام کا دفاہ کر رہے ہیں آپ ابو طرح کے پیچھے کھڑے ہو کر پناہ لے رہے ہیں اور اپنے سر کو اٹھاتے اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لئے ابو طرح کہتے آقا اپنے سر کو نیچے رکھئے کسی کافر کا کوئی تیر آپ کو نہ لگے آج جب اترہا کی چھاتی محمد کی چھاتی کی محافظ بن چکی ہے سلام اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو برک ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اپنے میدان کے اندر میں اپنے دائے پر دیکھتا میں اپنے دائے پر دیکھتا امی اطارہ اور اکھوں کے ہوئے میرے بیسا کے اندر کبھی کاثروں پر دائے طرح سے حملہ کرتی کبھی بائے طرح سے حملہ کرتی اور دینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے زندوں سے چھوڑ ہو کر شہید بجائے ان کی لاشوں کو پھر جاننے والا کوئی نہ بتا اور اس وقت محمد کی ذات کی حفاظت تھی آج آج آفات دین کی حفاظت ہے سوچ لو اس چالیس سالہ پچاس سالہ ساٹھ سالہ سندگی دیں کس کس موقع پر تم پیار آقا کے دین کے محاضر بنیں اور کون کون سے موقع پر تم نے میرے نبی کے دین پر چھوڑیے چلائے یہ فیصلہ یہ دل بہت بڑا دفتی ہے تٹو دو دوائز کا اندہ آج نبی علیہ السلام سے محبت انسان ہی نہیں جانور بھی کیا یہودیہ زہر بھا ہوا کھانا لے کر آتی ہے ابودعود کے دنگی روایس موجود ہے عرامہ اربانی نے اس کو صحیح کہا آپ نظمہ اٹھا کے دنوں میں ڈاوتے ہیں کہتے ہیں اے میرے فہاب اپنے ہاتھوں کو اٹھا دو یہ تکری مجھے بول کر بسا رہی ہے آقا نہ کھائیے میرے اندر بیٹھ رہے ہیں نبی سے پیار انسان ہی نہیں کرتے تھے نبی سے پیار رب کے جانور بھی کیا کرتے تھے مہنگی کے دریواز موجود ہیں اربانی روحی اللہ نے اس کو صحیح کہا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی آقا کے سامنے کھانا لائے گیا بکری کا گوش بھوڑا ہوا آپ لقمہ مومے داتے ہیں کہتے ہیں اس گوش نے مجھے بتا دیا ہے یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر سبا ہوئی ہے کہ ہی میرے نبی کے پیٹ کے اندر مشکوک مال داخل نہ دو جائے ہیں یہ ان کی محبت ہے یہ ان کا پیار یہ جانوروں کی محبت ہے اس نے قیم رحمت اللہ علیہ وسلم دے ایک حیثائی اللہ کے نبی کی توہین کہتا ہے قریب ایک کتا کھڑا ہے ہائے افسوس وہ ایک توہین کے جب نے سنتے ہیں اس حیثائی جب پر اللہ کہتا ہے لوگ اس کو چھڑاتے ہیں اور یاد کراتے ہیں تو نے آقا کی توہین کی تھی کتے بھی آقا کی توہین کو پرداشت وہ کہتا نہیں ایسی بات نہیں ہے میں بات کرتے ہیں اس جانور کی طرح اشارہ کر رہا تھا یہ سمجھا کہیں مجھ پہ حملہ آور نہ ہو تو اس نے نواز میں حملہ کر دیا اس کا رسی سے بان دیا گیا اس نے پھر اللہ کے نبی کی توہین کی جانور نے اپنی رسی کو طلعایا جانور سے اس دستا کے رسول کو گرے سے پکنا اور سنچہ چاڑتا ہوا ماردانا یہ محبت رسول سبز اللہ علیہ وسلم سوچیے درہ اپنے ایمانوں کو ٹھونیے محبت رسول انگوٹے چمنے والا بھی دعویٰ کرتا ہے اور صرف دائشہ کے گھر کا جناب پچھا اس دن اس دن میں بلے لیلات مناتے ہوئے اپنے گھروں کو روشنیوں سے مدفر کرنے والا بھی محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آئیے ہمارے کرنے کے کام نبی کی محبت اپنے دنوں میں تیدا کیجئے دوسرا کام جب محبت آتی ہے زبانی کلامی نہیں آتی یہ چہرے کو محبوب جیسا بنا کے جاتی ہے محبت آتی ہے جسم پہ محمدی رنگ چڑھ جاتا ہے محبت آتی ہے کس طریقی سے ایک صحابی رسول میں کی اگوٹھی پہنی ہے آتا دیکھ کر نراب ہو گئے اس نے اطار پر کہت دی آتا کا غصہ کھندا ہو گیا ساتھیوں نے کہا تیرے لیے حرام ہے نا بیغم کے لیے تو حرام نہیں اٹھا کر گھر لے جاؤ کہا جس جیس کی وجہ سے محبت کے جہرے پہ غصہ کا انداز سنایا رب پہ محمد کی قسم میں اپنے گھر میں نگی لے کر جاؤں گا سلام اللہ جو محبت کرتا ہے وہ پیچھے چلتا ہے وہ اعتماد کرتا ہے وہ دیکھا کرتا ہے کہاں کہاں میری زندگی محبوب کی زندگی سے ٹکڑا رہی ہے اپنے عملوں کو چھوڑتا جاتا ہے محبوب کے رنگ میں رنگ کا جاتا ہے عجیبت ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی ڈاکٹر نے اپنے کلینک پہ بقالے کا بول لگایا ہے سوچو اللہ کی ناراض ہو تو ماف کر دے نہ چندہ لینے نہیں آیا نہ قربانی کی خالے مانگنے آیا ناراض ہو جاؤ گے اہندہ نہ گناہ نہ نہیں آنگا لیکن اللہ کیلئی سوچو تو سہی کبھی کسی ڈاکٹر نے اپنے کلینک پہ اپنے کلینک پہ بقالے کا کریانہ مرچینڈ کا بول لگایا ہے جو اندر ہوتا ہے اسی کا باہر بول لگتا ہے اگر آپ کو پیار ہے امام قائدات سے تو امام قائدات میں تو ساہا تھا لوگو یہودیوں سے دشمنی کرو ہیسائیوں سے دشمنی کرو وہ اس ڈاڑی کو مونڈ دیتے ہیں تو محمد کی سنت کا بات کرنا ہو ہیسائیوں میں بڑا مستہ ہے آپ کو اور مجھے انہوں نے آقا کی توہیم کی میرا آقا کی کسی حدیثوں کو اپنی پاؤں کی پکروں میں رکھتا ہوں سوال اپنے دن سے کیجئے محبوب کی محبت کا پہلا تقاضہ اس کی تباہ کی جانتی ہے اور اس تباہ کرنے کا رزق جہاں ملتا ہے جو پیارے نبی کی تباہ کرتا ہے اس پہ اللہ رہن کر دیتا ہے ماتی اللہ عطاعت کرو اللہ کی ورسول اس کے رسول کی لَا عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ دو کام تم کرلو رحم حرش والا کر دے گا اللہ کے ربی کی عطاعت سے ہمیں کیا ملے گا وَمَنْ يُجْعِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاؤَ فَوْزَنْ حَظِيمَةَ جو اللہ کے ربی کی عطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا کامیابی کہتی جہنم کی آنگ سے بچ کے ہمیشہ کی جنتوں میں چلا جائے گا چھوڑی کامیابی ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تھا جنت کے اندر ایک بالش ایک کوڑا ایک لگڑی رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سارے ملکے بھی اس جگہ کی قیمت ادا نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تھا انکار میں ایک جنی مارو چلیے نعمت کے دور میں جو حور پیدا کی ہے اس حور کے سر کے دوبتے کی قیمت قائلات کی ہر چیز مل کر بھی ادا نہیں کر سکتا جس کے سر کے دوبتے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی اس کی اپنی قیمت کیا ہوگی کس کو بھی لے گی جو اللہ اس کے رسول کی طبعہ جو اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلے گا اس کا انجام کیا ہوگا یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ سندید کے ساتھ شہید کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھے گا اور انہی کے ساتھ حردوس میں جائے گا صحیح و غاری میں آتا ہے یہ طبعہ کا فیدہ کیا ہوگا فرمایا میری پوری امت کل امت ہید خلول جنہ اللہ و زبان پوری امت جنہ میں جائے گی جو جنہ میں جانے سے انکار کرتے ہیں اے کاش اے امت محمد علیہ السلام یہ حدیث ہمارے دینوں میں متجھا ہے پوری امت جنہ میں جائے گی جو جنہ میں جانے سے انکار کرتے ہیں وہ نہیں جائے گا قیلہ من ادا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جنہ میں جانے سے انکاری کون ہے فرما من حسر آئینی دا خلال جنہ و من عطا آئینی فقط آگا جنہ میں جانے سے انکاری کون ہے جس میں میرے راستے کو پکڑا جس میں میری سلٹک کو پکڑا جس میں میرے سریف کو پکڑا یہ جنہ میں گیا اور جس نے میری سلٹک کرنے سے انکار کر دیا اس نے رب کی جنہ سے انکار کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع صحابہ نے کر کے دکھائے کیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صحیح بخاری کی روایت ہے جب مدینہ میں پہنچے سوڑا یا سترہ بخاری بیت النبت کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں دل چاہتا رہا کہ چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے اللہ عزیز و جللے نبی کی چاہت میں آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر دیا آپ نے نماز پڑھائی ایک صحابی آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے ایک قوم کے پاس سے گزرے کشت ہماری طبعہ رسول کی کیفیت بھی بن جائے اور قوم بیت النبت کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہی تھی کہتے ہیں میں قواہی دیتا ہوں میں نے اثر کی نماز اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھی نبی کا چہرہ بیت النبت سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف ہو چکا تھا قربان جاؤں صحابہ کے اسے لئے تو نبی نے فرمایا تھا اس نے مجھے دیکھا یا اس کو دے گا جس نے حالت امام میں مجھے دیکھا دونوں پر اللہ جلد کو باجت کر دیکھا ان صحابہ نے حالت نماز کے اندر یہ فرمان چھنا حالت امام کے اندر اجمے چہرے کو بیت المقدس کے ہداے اور بیت اللہ کی طرف کر لیا یہ نہیں کہا یہ نماز پوری کر لیے باج میں کھانے یہ نہیں کہا جی شاہ صاحب آپ کی باتیں چھیک ہیں اللہ کے نبی کی حنیث ہے کہ جاری کو معاف کر دو لیکن دعا کرو اللہ توفیق دے یہ نہیں کہا چھیک ہے عورت بے پردہ نکلنا اللہ کے شریعت میں حرام ہے دعا کرو اللہ توفیق دے یہ دعا ہو جی شیطان میں ہمارے دل میں ڈالے جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے جو انتظار کرتا ہے ابو حریرہ کی طرح کم فرمان رسول جاری ہو ہم اس پہ عمل کرتے دکھا دیں ابو حریرہ کہاں کرتے تھے لوگ دارہ بار کیلئے نکلتے تھے میں تہلی سے محمد پر پنا رہا کرتا نبی اپنے گھر میں جاتے میں اپنی پیشانی میں اپنے چہرے کو اپنے کالوں کو نبی کے درازے سے لگا گیتا کہیں اللہ کے نبی اپنے گھر میں کوئی حدیث ارشاد فرمائے اور ابو حریرہ اس سے محروم نہ رہے ان کی قیشتیت تو اعتماد کی یہ ہوا کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سری بغاری کی حوایت ہے سفر کے اندر ایک واضی میں اترے کوئی وحالے کیا کوئی وحالے کیا بکھر گئے اللہ کے نبی علیہ السلام لمبے چوڑے گل سے نہیں کوئی کیسٹوں کی تقسیم کوئی سیڈیے کوئی تبلیغیں ایک فرمان ایک فرمان اللہ میرے نبی کے ان صحابہ پر ان صحابہ کی قبروں کو جنت کے نور سے ملک پر فرمائے ایک فرمان فرمائے میرے صحابہ یہ بکھر کر بیٹھنا بکھر کر لیٹھنا شیطان کی طرف سے صحابی مرماتے ہیں اگلی مرزیر میں جب پڑا ہو اللہ اس طرح ملکر لیتے اگر ان پر ایک چانتر جانتی جاتی تو سب کو کافی ہو جاتی یہ ایمان ہے یہ محبت رسول ہے یہ اتغاہ رسول ہے فرمان کو سنجھے پھر اس فرمان کو اس لیے ٹھوکر نہ ماریے میرا دن نہیں مانتا میرا ایمان نہیں مانتا میرا معاشرہ نہیں مانتا میری پرادری نہیں مانتی اگر فرمان ایک کو اصفت ہے دنیا روس جائے روس جائے ایمام کائنات کا فرمان میری زندگی سے باہر ایک عورت نبی کے صحابی کی باقیات مسرمان ہونے پر اپنے بیٹے کی اٹھیں اور سختے فریت میں لیٹے کہتی ہے جب تک تو میرے میں اپنے نصول کو نہیں چھوڑے گے اسی طرح بیٹ میں لیٹی رہوں گی ایڈیے رگٹی رہوں گی تڑکتی رہوں گی مر جاؤں گی لوگ تجھے ماں کا قاتل کہاں کریں گے مجھے رچانا چاہتا ہے محمد رسول اللہ کو چھوڑے اب پیاب اب محبت اب ترازو آپ کے کھروں میں بھی ترازو لگتا ہے نا میرے گھر میں بھی لگتا ہو اللہ کے نبی اور لیگم کی محبت اللہ کے نبی کہتے ہیں اس لیے آیا سانس کے حرالے کو توڑ دوں یہ گانے یہ فلمیں یہ حرام کام لیگر کہتی ہے گزارا ہی نہیں ہے اس کے پر آپ کو جوڑی پچھلے جاتے ہو میں سارا دن نس دیکھ کر گزارا کرتی ہوں مقابضہ براہ ہے اللہ کے رسول کی محبت لیگم کی محبت آپ چہرے کو رنورانی بنا لیتے ہو محمدی محمدی نشانی چڑھا لیتے ہو لیگم کہتی ہے جب شادی ہوئی تھی تب بلکل بلکل چکنے تھے کلیل شیف تھے اب یہ بلہ تمہیں کہاں سے بند کر آگئے ہمیں نہیں منزل یا آمیں رکھ لو یا اتانی کو رکھ لو کہ جب قربان جاؤں وہی مشکل سے ملی ہے داڑی کی خیر صلی اللہ ہے تجھے کہاں دونتا دھوں یہ تراظو لگتے ہیں ادھر تراظو ہے ماں کہتی ہے لوگ تجھے ماں کا قابل کہاں کریں گے یا تجھے رکھ لیں یا محمد کو رکھ لیں کہاں ماں ایک ہے غلط سمجھی میرے پیار ایک ہے کاش ایک نہ ہوتی سو ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ماں ہر ماں کو ایڈی رگرتے رگرتے مرتبہ دیکھ لیتا محمد سے اپنی بے وفائی کبھی نہ کرتا یہ ایمان یہ حدیثیں سن کے سبحان اللہ بھی کہیں گے لیکن دل کے دریشوں کو کھوٹی ہے سب سے بے وفائی ہو سکتی ہے سب کو رات کیا جا سکتا ہے سب کو چھوڑا جا سکتا ہے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا جو قیامت میں ہمیں نہیں چھوڑے گی جو قیامت میں اپنی امت کو جارب کے عرض کے پائے کو پکڑ کر کہے گئی اللہ امتی امتی جو محابی تمہارے لیے امتی امتی کہہ کر رہے گا آج تم کو اس نبی کا چہرہ ہی پسند نہیں اس نبی کا لباس ہی پسند نہیں اس نبی کی بیمیوں کا گردار ہی پسند نہیں آلائے تب آر رسول کیا ہوا کرتی ہے سنئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو زعود میں روایت موجود ہے نماز بڑھا کے باہر لکھلے صحابہ بھی باہر لکھلے صحابیات بھی باہر لکھلے گوھر کرنا بنا اس حدیث سے دل میں وصہ ہے تو واپ کر دینا شوگر کے مریض کو میٹھی گولیے کھلاو گا اور بیمار ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے لگانے پڑتے ہیں یہ نیم کی گولیے دینی پڑتی ہیں ابو زبیر وہ صحابہ جو چلتے سمیم پہ تھے آسمان والا زندگی میں ان کے لیے چندک کے ٹکٹ اتار دیا کرتا تھا اور ادھر عورتوں میں میری تیری بیویہ نے فاطمہ آئیشہ حصہ میمونہ سودہ اللہ کے نبی نے لکھا دولوں ایک اٹھی چل رہی ہیں راستے کے پر صحابہ اور صحابیات نکس چل رہی ہیں اللہ کے نبی پر ناکھ ہو گئے کاغورتوں تمہیں پوئی حق نہیں راستے کے سینٹر میں چل لکھا تم دیواروں سے لکھ کر چلو من دو تم راستے کے درگیار میں چلو حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی نے فرمایا عورتیں دیواروں سے ایسے لکھ کر چلتی ان کے کپڑے دیواروں کے اندر اٹھن چل رہی ہیں اپنی بیگم کو شاپین کے لیے اکیلہ بھیج دینے والے اپنی بیگم کو بغیر مہرم کے نیموزین میں بھیج دینے والے اپنی بیگم کو مردوں کے بہتاروں میں شاپ مولگیوں نے کیا پتا کی میں کپڑا نہیں تھا کپڑا تا لینا سانوں آتا ہے تم نے کس کو دکھونا ہے کپڑا پڑا اگر خامد کو دکھانا ہے تو جیسا لا دیا ہے سجا دے اور اگر خامد کو نہیں دکھانا تو پھر یہ صرف مومنہ کی اللہ کے لبی ابو بکر عمر عثمان عائشہ فاطمہ ہم سا محمودہ کے اختلاف کا برداشت نہیں کر رہے اور ہم آپ تو ایسے ہی شاہ صاحب زیادتی کرتے ہیں یہ میرا کزن ہے یہ میرا ٹھوپی کا بیٹا یہ خالہ کا بیٹا یہ ماں لو پھابی جانا آ رہی اندھی بھابی ماجیسی ہوتی جیل سے پھتا بھابی سے دیور سے کزن سے پرانے دور پرانی باتیں اور محمد بھی پرانے محمد کا دین بھی پرانا اور اگر جنگ میں جانا ہے تو رانسہ بھی پرانا اسلام کا کوئی نیا مادل اس حدیث کو سنیے ایک مرتبہ کہا اجتبہ ہے حسن ایسی لباکیاری عورتیں دیواراں کے ساتھ لگ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے عبداللہ ابن عمر یہ ہے طبعہ رسول یہ ہے قیرت رسول یہ ہے قرمت رسول عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے میں نے اپنے نبی سے سنا ہے نبی نے فرمایا اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو عبداللہ ابن عمر کے ایک بیٹے نے کہا میں ضرور کروں گا دور بدل چکا ہے فتنوں کا ڈر ہے زیادہ فتنے ہیں میں ضرور بنا کروں گا اور اس کے سینے پہ صحیح مسلم کی روایت اس کے سینے پہ مکہ بارا اور اب میں نے تجھے فرمانِ رسول سنایا عبداللہ اس کے بعد کی کہتا ہے میں کروں گا اللہ کی قسم مردے تک عبداللہ ابن عمر تجھے کلام میں بھی کرے گا ہے یہ محبت آپ تو مسجد میں آ رہے ہو بیٹا دشتینے کا چینل لگا کر بیٹا کبھی آئی محبت اپنے رسول کی میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ گھر میں بیٹا میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ گانے سن رہا میں تقلیل کر رہا ہوں یہ پردے پردہ پھر رہی ہے اللہ کے لبی کی مخالفت اتنا اُس آیا اُس کے سینے میں مکہ بارا اور راوی فرماتے ہیں مرتے دم تک پھر اُس سے کلام نہیں کیا ایک صحابی اُن کا بھتیجہ یہاں پر پتھر رکھ کر یوں کھیل رہا صحابی نے دیکھا کہنے لگے کہ اس کام سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا نہ شکار کر سکتے ہو ہاں کسی کا داعت توڑ دوں گے کسی کی آنٹ توڑ دوں گے ایسا نہ کرے وہ نوجوان پھر بھی کھیلتا ہوں کوئی بہت نہیں خیر سکتا ہے اولاد جوان ہوگی چاہ جی کیا کریں اولاد جوان ہوگی خیر سکتا ہے نہیں بات مانتے یہ بہانا ہے ہمارے گھروں میں نہیں میں نے تو بڑا کہا اس کو رشنا لگوا بات ہی نہیں مانتا میں نے بڑا کہا ایسا نہیں رکھ لے بات ہی نہیں مانتا میں نے اسے بڑا کہا نماز پہ فجر پہ اٹھ کر جائے بات ہی نہیں مانتا جوان ہوگئی ہم کیا کر سکتے ہیں یہی بیٹا اگر تیرے چہرے پہ تھپڑ مار دے یہی بیٹا تیری بیگم کی بیشتی کر دے اب بھی کہو گے کوئی بات نہیں بیٹے نے تھپڑ مار دیا جوان بیٹا ہے کیا کر سکتا ہوں یہی کہو گے تو جھت کے نیچے اس بیٹے کے ساتھ زندہ نہیں رہو گی اس نے باپ کی گساخی کی ہے اپنی گساخی پہ اتنا گسا اور محمد کے دین کی گساخی پہ بھی کبھی گسا آیا باپ ہی پاہی دیکھا تیجہ بیٹے ہی کھیل رہا کہا میں نے تجھے فرمان محمد سنایا حسن اللہ علیہ وسلم تو بار نہیں آیا سن لے سن لے رب محمد کی قسم قیامت کی دیواروں تک میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا تُو نے حدیث رسول کو سن کر پھر دھکر آیا ایسی محبت ویدہ کیجئے ایسی پناہ پیدا کیجئے اللہ کے نبی کا فرمان سنیں تجزیر کریں اور اگر آپ یہ تصدیر کر دیں آپ اس کو اپنی زندگی میں لاغو کر لیں رزلٹ کیا ملے گا ابن ماجہ کے اندر رواہ چاہتی ہے یہ پہلی رواہ ابن ماجہ میں جو امیلی ترخیل دے کی میں نے سنائی اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج سے واپس آئے لوگوں کو میراج کے قصہ سنائے ابو جہل ابو بکر کو تلاش کر رہا اور تلاش کر کے تلاش کرتا ہے ابو بکر کوئی بندہ رات کے ریک پہر میں آسمانوں سے جنت چہنن سے سیر کر کے صبح ہونے سے پہلے آ سکتا ہے بیت المقدد چھ سال کا صبر چھ سال کا صبر وہ کر سکتا ہے ایک ہی رات میں فرمایا نہیں ابو جہل براہ سشیوہ کہ آج میں نے کمان سیر مار لیا ہے نبی کے ساتھی کو مدل کر دیا کہا بتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے کہا کس نے کیا ہے کہا یہ دعویٰ محمد الرسول اللہ نے کیا ہے وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مہراز کے ایک ہی پہر میں پہت المقدس کیا جو چھ ماہ کی مصافت کا سفر ہے پہلے آسمان پر گیا انبیاء سے ملا جنتے کی یہ سارا منظر دیکھ کے بجے ہونے سے پہلے واپس بھی آگیا قرمان جاں سے دیکھتے ہی صدا کرتے ہیں کہا ابو جہل تم نے میری آقا سے سنا ہے وہاں میرے سنا ہے کہا اللہ کی قسم محمد سچ کرتا ہے صلی اللہ ابو جہل نے کہا ابو بکر عقل مانتی ہے کہا عقل مانے یا نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے عقل مانے یا نہ مانے ایمان مانتا ہے میرے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی صحیح مسلم میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تجال آنے والا ہے تجال لکنے والا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجال لکھ لے گا کتنا عرصہ رہے گا کہا چالیس دن کہا دینوں کی مصابت کیا ہوگی کہا ایک دن سال کے برابر دوسرا دن مہینے کے برابر تیسرا دن ہفتے کے برابر چوچھا دن تمہارے عام دینوں کیسا اللہ اکبر یہ نہیں کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دن ایک سال نبی فوراں پوچھتے اللہ کے نبی وہ جو ایک سال والا دن ہوگا اس میں پانچ نمازیں کافی ہوگی یا کیا کرے گے تصدیق نبی کی فاتھ ان کے تقذیب نہیں جھٹلایا نہیں کلام نہیں حضیث کو اے پتہ نہیں ہم نہیں اقل نہیں مانتی اس کو فرمانے رسول آ جائے تو ایمان والے گردن کو اٹھایا نہیں اللہ کے نبی نمازوں کا کیا کریں آپ نے فرمایا اپنے اپنے وقتوں کے مطابق اس درمیانی وقتوں کے مطابق کی نمازیں پر دے رہنا یہ ایمان ہے یہ اعتماع محمد الرسول اللہ ہے صلو اللہ علیہ وسلم آج گستاہوں میں ہمارے نبی کی گستاہی کیوں کی ہے اس لیے کہ ہمارے پلے میں وہ ایمان نہیں رہا جو ایمان جو ایمان کاظروں کے پادشاہوں کو ان کے محلات میں ٹرا دیا کرتا ہوا اور نبی کا گستاہ یہ کوئی نیا کام نہیں شروع سے شرکا آیا سوچنا تو یہ ہے اس موقع پر میرا اور آپ کا کردار کیا ہے ابو جہل بیت اللہ میں بیتا ہو رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے باقی سردار کہتے ہیں یہ تمہارے سامنے آتر سرجع ریز ہوتا ہے اس کا علاج نہیں کر سکتے ابو جہل نے کہا اس کا علاج میں کھرو گا پتھر اٹھایا اللہ کی نبی صلو اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھا پتھر مارنے کے لیے پروجہ کھڑو باپک سوڑا چہرے پر میں کھڑے سردار چھٹا مار کے ہٹھ پڑے مارنے کے لیے بھاگا تھا در کے اٹھا بھار رہے کہا انتباری وہ میں نے آگ کی وہ باتی دیکھی ہے اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھتا وہ آگ مجھے چلا کر ران کرنے گستاہ رسول سے بدلہ کھول لیا کرتا ہے ارشوالہ رب اور جب مومنوں کی زندگی میں ایسا ہو آپ کی اور میرے امتہان ایمان کا امتہان ہوتا ہے ہم کہاں کھڑے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک کامل کو پتوان دیتے ہیں وہ مکہ چھوڑ کے بھان چاہتا ہے رات کے سونے کا وقت آتا ہے اپنے ساکھیوں سے کہتا ہے مجھے پہرے میں لے کے سو مجھے در لگ رہا ہے محمد مکہ میں دیتے دیتے مجھے قتل نہ کرتے ہیں ارزا اپنا جانور مسلط کہتا ہے وہ نشکر میں خوشبو سوکتے ہوئے اس کامل کے پاس آتا ہے سب سے چھوڑ کر گستاق رسول کو مار کے لے کر جاتا ہے گستاق رسول کو زندہ رہنے کا حق اللہ کی شریعت میں نہیں ہے اب نام یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاقی کرتا ہے اللہ کے نبی مجھے کون ہے جو ابو راپ یہودی کے سر کو ساتھ کر محمد کے قدموں میں لائے صحابہ جاتے ہیں پاس شروعکن کا کافلہ جاتا ہے اب ابو راپ یہودی کو قتل کر کے آجاتا ہے کافی نشک نبی اگر کے جہودی نبی کو کار کیے لیتا ہے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس بیمان کو قتل کر کے مجھے سکون پر مہچا ہے صحابہ روانہ ہوتے ہیں کراف بن اشرف کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں اس سے پناہ نہ ہوتے ہیں اسلحہ نہ ہوتے ہیں پیسے نہ ہوتے ہیں بہانے سے باہر دے کر آتے ہیں ایک اس کے سر کو پکرتا ہے خوشبو سونگنے چلئے دوسرا بار کرتا ہے گستا کے رسول کو بار کے ہنا کرنا ہوتا ہے گستا کے رسول سے ایمان والوں کا پیار ہو سکتا نہیں ہوسکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکم رہے ہیں رئیس المنافقین آواز بجاتا ہے آج مدینہ میں ظلیل نہیں آئیں گے عزت والے آئیں گے قابلہ باپس روٹا ہے رئیس المنافقین کا بیجا حضول اللہ مومن تنوار لے کر نیدان سے کھنا بجاتا ہے مدینہ کی دینیز پہ کھنا بجاتا ہے ہر آنے والے کو جانے دیتا ہے بات آتا ہے اپنی تنوار بات کے سینے پر رکھ کے کہتا ہے تو نے کہا تھا ظلیل مدینہ میں نہیں آئیں گے تُو ذنیل ہے محمد عزت والے قدم آدے بڑھایا تو گردن تو کارڈا اور آکر کہا آقا اگر میرے بابا کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو یہ یہ عمل یہ خیر یہ بھلائی یہ نیدی اے انباہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھوکہ مجھے دینا ابو دکر کو کہا تھا ابو دکر کو کہا تھا آپ کے بیٹے تو احمان ہے بگر کی چند میں تیر وقت آقا آپ کی گردن میری ترمار کے نیچے آئی باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہا بیٹا اگر میری گردن میری ترمار کے نیچے تیری گردن ایک بار دیا تھی اور وہ محمد کی قسم باپ بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا محمد کا گستان سمجھ کے کار گا ہوتا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آخر مسلمان ہوتا ہے مسلمان ہونے کے بعد نبی کے لیے وہ وحی کو لکھا کرتا تھا سورت بکرہ اور رعا نے عمران لکھی پھر اتاری ہو کر واپس لوگ کیا اور جہاں پر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا میں لکھ لکھ کر دیتا تھا یہ اس کو وہی بنا کر آگے بیان کیا کرتا اللہ کے لیے کی توہین کی گستاخی کی موت آکے ہوئی عیسائیوں نے اس کو زمین میں دفن کیا دفن کر کے واپس لوگے صبح کا سورت نکلا دیکھا ان کا یہ ظالم عسائی زمین سے باہر لکھن چکا وہ سمجھے یہ جردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اگلے دن اور گہرا دفن کیا واپس گئے یہ دفن کر کے لوگے زمین نے گستاخی رسول کو باہر بھی دیا تیسرے دن اور گہرا دفن کیا اور تیسرے دن دفن کرنے کے بعد جب ہتے زمین نے اس ظالم کو پھے ہو گئے دیا وہ سمجھ گئے کہ زمین بھی گستاخی رسول کو قبول نہیں دیا گیا کرنے کے کام کرنے کے کام دنمار کی اس خباست کے اوپر ان عسائیوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین نہ بھولو ان عسائیوں نے نبی سے پہلے اللہ کی توہین کی نہیں پناہ اللہ کے قرآن کا یہ کون ان عسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ بن اللہ عیسیٰ اللہ کا بندہ نہیں اللہ کا بیتا ہے عیسیٰ مریم اللہ ونیسی کلٹو تھا ہی یہ تین ایران ہیں یہ عسائیوں نے نبیوں سے پہلے اللہ کی توہین کی آپ اور میں کیا کرے سب سے پہلے نبی کی محبت کو جا کرو نبی کی طرح کا جذبہ لے کرو اپنی زندگیوں کو چینج کرو انقلاب لاؤ محمدی انقلاب کے اندر اپنی زندگی کو ڈالو عسائیوں سے دشمنی کرو کیسے کیسے عقیدوں کے اندر دشمنی کرو عیسیٰ نے کہا عیسیٰ بن اللہ اور آپ کلنا پڑھ کر اپنے اندیاء پاکستان کی مسجدوں میں آواز نہیں سنتے السلام علیکہ یا نور من نور اللہ سنا ہے یا نہیں سنا یہ کہ عسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیجا کہہ کرو اللہ کا دشمن اللہ کا دستان اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اسی طرح اللہ کے نبی کو نور یہ مستاد دن مار کرنے کا کام کیا ہے اپنی عقیدے وہ عقیدے بنو جو عقیدے محمد الرسول اللہ کے عقید اپنی زندگیوں میں عسائیوں کی تقریب کو باہر نکان دو یہ کرسمس کارڈ کس کی تقریب ہے یہ کرسمس دے کس کی عقید ہے یہ عید کارڈ بھینا کس کی رسم ہے یہ برسی میں چھانگیرا کس کی رسم ہے یہ داری مولنا کس کی رسم ہے یہ بے پردان بھینا کس کی رسم ہے محمد الرسول اللہ کا حکم ہے یا یہود و نسارہ کا عمل ہے اور آخری بات کہتے ہیں اخری بات ختم کرتے ہیں اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو اٹھانی چیئے سائی زندگی ایک نکتے پر گزاری محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم توحید کے لیے ماتا بھٹا توحید کے لیے اوہد میں گرے میں گرے توحید کے لیے یہ ساری قربانی کے دی بگر کے موقع پر مشرق نے آکھا کہا تھا ہم آپ کا ساتھ دیں ان کفار کے مقاملے اللہ کے نبی نے ایک ہی سوال کیا تھا اتشل اللہ الہی اللہ توحید کو مانتا ہے اس نے کہا دات و منات کا پجاری ہو کب آس جا محمد الرسول اللہ مشرق سے مدد نہیں لیا کیا پہ اللہ کے نبی کی ساری مدد اس دعوت توحید پر گزری مارے ساری توحید کے لیے ماتا پھکلایا توحید کے لیے اب آج افسر سے کہنا پڑتا ہے اس حرمت رسول کے ریشوک لے کر غیروں کی کیا بات کریں اہل توحید نے توحید کا خون کیا اہل توحید نے توحید کا خون کیا انہیہ پاکستان کے ذریعہ دہا بنے گستا کے رسول کے خلاف جروس نکلے این حدیث بھی ساتھ ہے بریلی بھی ساتھ ہے شیعہ بھی ساتھ ہے نہیں یقین تو کھائیے تیس طور کا قدروں کھائیے منارے پاکستان پہ اجتماع ہوا بریلی بھی آئے شیعوں کا علامہ عبدالجلی نقوی بھی آیا اس میں پارات اسلامی والے ہی آئے سیار کوٹ کے اندر نہ تقریر کرنے کے لیے گیا مجھے ساتھیوں نے بتایا اس مسلم کے اندر شیعہ مولوی آکر میں تھا اجتماع ہوئے اجتماع کے اندر نعرے حیدری یا علی کے نعرے لگتے رہی تم نکلے تھے دنبار کے گستا کے خلاف جلوس نکالنے کے لیے اور جب تمہاری جلسے کے اندر تمہارے جلوس کے اندر شیعوں نے آ کر نعرے حیدری لگایا بتاؤ تم نے اس سے بڑا جرم نہیں کیا دنبار کے یہودیوں کی گستا کے رونے والوں اس گستا کے خلاف ریلیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈاننے والوں احمد رضا خان کی ملفوزات احمد رضا میں یہ واقعہ نہیں پڑا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے زندہ ہی نہیں ہے آپ کی بیوییں قبر میں پیش ہوتی ہیں اور آپ اپنی بیویوں سے شباشی کرتے ہیں یہ گستاق بن مارک سے چھوڑا گستاق ہے خمین کی قسم و اسراج کو نہیں پڑا وہ نکتا ہے باروں ایمان آئے گا مدینہ جائے گا نبی کے حجرے کی دیواج کو توڑے گا کوچھے گا یہ قبر کس کی ہے جوان ملے گا یہ محمد کی قبر ہے کہے گا یہ کہ میرے جدہ انجد کی قبر ہے یہ چھائدوں پر قبریں کس کی ہیں جوان ملے گا یہ قبر شیخین ابو بکر عمر کی ہے کہے گا قبریں پھارو قبریں پھاری جائیں گی ابو بکر عمر کو نکالا جائے گا ان کو ترکتوں سے ٹانکل چلا دیا جائے گا بکی قبرستان میں جائے گا عائشہ کی قبر بکھرا ہوگا پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے جوان ملے گا صدیقہ کائنات کی قبر ہے کہے گا خبر پھارو، عائشہ کو نکاتو اور اس کے لنگے دسم پر درے مار کر زنابی حج کو قائد کرے گا یہ گستہ بنبار کے گستہ سے چھوٹا نہیں ہے ان کے ہاتھ ہمیں ہاتھ ڈال کر کہتے ہو ہم نے حرمت رسول کا بدلہ دینا ہے یہ گستہ کے گستہ، رسول اللہ کے گستہ صحابہ کے گستہ، قرآن کے گستہ، شریعت اسلام کے گستہ اے اہل ایمان، رب کے لئے توحید کا خون نہ کرو افسوس، ہمارے رسولین گھر چیز کی ویلیو ہے اگر نہیں ہے تو ایک توحید کی ویلیو نہیں ہے تم سب سے اتحاد کر لیتے ہو ذرا ایک نسال پہ بول سو کرنا اپنے گھر میں دعوت کرو اپنے بابا کو بلاؤ زکسر خان بچھاؤ اور بابا کے دشمن کو بھی بلا کر ساتھ بچھالو ایسا کرو گے ایسا کرو گے باب کے دشمن کو گھر میں بلاؤ گے اور بلاؤ گے تو کیا باب تم سے ہس کر ملے گا تم نے مجھے بلانا تھا تو میرے دشمن کو کیوں بلاؤیا اپنے دستہ خان سے باب کے سامنے باب کے دشمن کو برداشت نہ کرنے والو تم اپنے اجتباہ کے اندر اپنے جنسے کے اندر اللہ کے دشمن کو کیسے برداشت کر لیتے ہو کبھی متحدہ مجلسی عمل کے نام پہ ادھر شاہ آمد نورانی ہے ادھر ساکر نقلی ہے درمیان میں اہلِ توحیج بھی کھڑا ہے اہلِ توحیج مل جاتا ہے اہلِ توحیج اہلِ شرکوں اللہ کے گتاکوں کو اللہ کے باقیوں کو کبھی اپنے سینے سے نہیں لگایا کھڑا وگرنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیتِ کفارِ بکا کمپرومائز کرنے کے لیے چھ مہینے ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اگلے چھ مہینے آپ بھی ہمارے ساتھ مل جانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مواحد کے بھی اہلِ شرکے تھا اتحاد نہیں کیا تھا لڑ چاؤ سوچئے سوچنے کی باتیں کڑوی باتیں سوچئے یہی متحدہ مجلس عمل آپ درمیان میں اگر کوئی اٹھ کر متحدہ مجلس عمل میں شامل کسی جماعت کے خلاف کوئی آواز لگا دے تو اتحاد برقرار رہے گا چھوٹ جائے گا اس نے ہماری تنظیم کو گالی دی ہے اتحاد ختم اپنی تنظیم کو گالی برداشت نہیں کرتے اور یعنی مدد کا نالا لگوا کر رب کو گالی برداشت کر لیتے ہو اللہ کے لئے اللہ کے لئے خالص مواحد بنو کرنے کے کام اللہ کے لئے اپنی توحید کو سمجھو جس کام پر اللہ کے نبی نے زندگی گزاری اس کو اپنا چینہ اور مرنہ بنو جس سے محبت کرو اس لئے کرو یہ یعنی منہ نہیں کہتا یہ یعنی منہ نہیں کہتا یہ کبروں پہ سجدے نہیں کہتا یہ مردوں کو داتا نہیں کہتا یہ مردوں کو کجبکش نہیں کہتا یہ کبروں کا تواب نہیں کرتا یہ کبروں سے چھلے لاکر نہیں پہلتا یہ خاک شبا کی پڑیے نہیں چاڑتا یہ اللہ کا نواحد بندہ ہے محبت بھی توحید کے لئے نفرد بھی توحید اگر یہ کام کر لے اس دنیا میں انقلاب آئے یا نہ آئے ادھر ہماری روح نکل رہی ہوگی ادھر اللہ سے رابی ہو رہا ہے ادھر روح نکل رہی ہوگی ادھر جنت کے فیصلے ہو رہے ہوگی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرمائے اللہ ہماری خطاہوں کو معاف کرمائے اللہ ہماری سیاہتاریوں کو معاف کرمائے اللہ خیرت توحید ہمارے سینوں میں جاگر کرتا اللہ اپنی توحید کے لئے پیار اور دفرت کرنے کی تصفیق اٹھا فسان زندہ رکھے ایمان پہ رکھے موت پہ توحید پہ دے اس حال میں اپنے پاس مرائے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اقول قول دیادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَاءِ الْمُسْمِمِمْ اَسْتَغْفِرُونَ اِنَّا مُنَا قَيْرُونَ موسیقی موسیقی